موسیقی 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 السلام علیکم موسیقی اسلام علیکم اگر میں برڈ کے پیر برڈ کے پیر ہوتے ہیں خاص طور پر فیمال میں یہ ایشو بہت زیادہ آتا ہے ان کی آئیز ہوتی ہے ان میں انفیکشن ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ کے سامنے ایک یہ فیمال ہے یہ لوکل ایگزیبیشن کی فیمال ہے جو کہ پیر لگا ہوا ہے اور اس کی فیمال کی جو آئیز ہیں ان میں کافی زیادہ انفیکشن ہو گیا ہے ہاں اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی ختم کرنے کے لئے ہمیں کیا چیزیں تدابیر اختیار کرنی پڑیں گے پیر میں یہ جو ایشو آتا ہے انفیکشن کا یہ صرف دو وجہ سے ہوتا ہے ایک کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو فیمال ہے جو پیر ہے وہ بھی بریڈ کے لئے ایڈی نہیں ہے فیمال ہے وہ بھی ہیٹ پر نہیں آئی تو ہم ان کو جو ہے گرم خوراک فیڈ وغیرہ دیتے ہیں جس سے پیر ہیٹ پر تو نہیں آتا لیکن اسے یہ آئی انفیکشن جو ہے یہ ہو جاتا ہے اور دوسری وجہ کہ ہمارے کیج میں گندگی ہے ہم نے اسے صاف نہیں کیا جو ہوتا ہے اس وجہ سے بھی جو ہے یہ آئی انفیکشن کا ایشو جو ہے وہ نظر آتا ہے چلیں اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو صحیح کرنے کے لئے کیا سپنیمنٹ جو ہم استعمال کرسکتے ہیں کون سے دوائی ہم ان کی آئیس پر لگا سکتے ہیں ان کے آئی انفیکشن کی وجہ سے ان کا جو مو ہوتا ہے مو اندر سے کافی زیادہ سوچ جاتا ہے جو ان کی چونچ ہوتی ہے بھی یہ ٹوٹلی بنگ نہیں ہوتی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فیمیل کا مو ہے اس کے سائڈوں سے بھی سویلن ہوئی آنکھوں میں بھی انفیکشن ہے ایشو بیشن کتنی بیاری فیمیل تھی یہ بس اسے انفیکشن ہو گیا اور اس کو اب صحیح کرنے کے لئے ہم نے پولی فیکس یا آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے جائے ایزی لی مل جائے گی پولی فیکس ایک پولی فیکس اہم ہوتی ہے زخموں پر لگانے کے لئے لیکن جو اس ٹیم ہم نے پولی فیکس یوز کرنی ہے وہ ہوروالی نہیں ہی ہے جو پولی فیکس ہم نے یوز کرنی ہے یہ ٹوٹلی آئیز کے لئے ہے جو کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس کے اوپر واضح لکھا ہے آئی آنٹمنٹس آنٹمنٹس ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ دیکھ لیں گے انسٹرکشن میں ڈیٹیلز میں اس کے جا کے آپ دیکھ لیں گے کہ کس کس طرح سے اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور کیا کیا اس کے استعمال پولی فیکس تھوڑی سی پولی فیکس تھوڑی سی پولی فیکس جتنا ہمیں پتہ لگ جائے گی اس کی آئیز پہ آجے گی اس سے اس سے پہ لگانی ہے اگر تھوڑی زیادہ بھی لگ جائے گی تو کوئی ایشو نہیں کوئی پروبل نہیں ہے اس میں اس کی آئیز پہ آپ لگا دیں دونوں سائٹس پہ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیمل کی جو نوز ہے یہ بھی بلیو ہے مینز کے فیمل ریڈی ہے لیکن اس ٹائم ہیٹ پر نہیں ہے جیسے ہی یہ ہیٹ پر آئے گی اس کی جو نوز ہے یہ براؤن ہو جائے گی اس کی اوپر میں ایک دوبارہ ویڈیو بناوں گا اس ٹائم ویڈیو میں لئے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے کیونکہ میں کافی تھوڑی ملچی سی جگہ پر کھڑا ہوں اور ویڈیو بھی میں ایک آس سے ویڈیو بنا رہا ہوں ایک آس سے جو رہا ہے کلچی تو بھی پکڑا ہوا ہے اور اس کی آئیس پر بھی لگا رہا ہوں پولیفیکٹ یہ پولیفیکٹ چکانے کے بعد پیر میں نے کیج میں چھوڑ دیا ہے ماشا کافی اچھا پیر ہے اس کے رزلٹ بھی کافی اچھے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو چیزوں میں میں نہیں بیوز کر رہا لیکن آپ نے یہ کروانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ٹھنڈی چیزیں دینی ہیں نہ کہ گرم ریڈنگ فارمولا آپ نے اس پہ یوز نہیں کرنا آپ نے اس کو دھنیا ڈال لیا ہے پودینہ ڈال لیا ہے اور گندم نہیں ڈال لیا ہے گندم کی تاثیر کی دیا وہ گرم ہوتی ہے آپ نے گندم نہیں ڈال لی اور پیر سے بریڈ لینے کی بھی آپ نے جلدی نہیں کر لیا کیونکہ جلد بازے میں میں نے کافی اپنے پیر دیا وہ خراب کی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پساند آئے گئے لائک کرنا مت بھولئے